مارے رہے مارے رہے میرا نام خرم شہزاد ہے اور بائی پروفیشن میں لائکیپل انجنیئر ہوں اور ایک پائی بت فرمrate میں جاؤک کر رہوں اور سٹیٹ لائف میں میری آئیش ہے آج کا ابھی اجازتہ پڑھا رہت ہے اب آپ تو مازی میں ہم نے یہ دیکھا سلاسی کا مطلب ہے تین مجلد صرف مازی اب تک ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ صرف اور صرف تین حروف ہوتے ہیں اور اس سے مازی بنتا ہے کوئی بھی بڑھ لیلیں داربہ خورجہ زہبہ اس میں تین حروف ہوتے ہیں اسی سے وہ بنتا ہے اور اس کو پڑھا گئے ہم نے جو بھبا میں دیکھا تو مزارے میں اس کو چینز کرتے ہیں تو ایک اس میں ایڈن کر دیتے ہیں کچھ بھی یتان یتالیمو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر ہم اسے دور سے آگے چلیں قرآن پاک میں ہم دیکھیں انانتا سوڑ پاتیہ سب کو ماشاء اللہ تھی ہے انانتا اگر میں اس کو دیکھوں کہ جو تین حروف کون سے ہیں جس سے یہ بنا ہے اگر اس میں سیگرگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہاں سے اگر نظر آ رہا ہے نون آئین مین اب اگر نون آئین مین مادہ ہو تو کیا اس سے یہ حل بنے گا کوئی اور بھی بنے گا یا نہیں بنے گا میرے ذہن میں یہا رہا ہے نام جس کا مطلب ہے خام تو اس کا اگر نا مادہ دیکھوں وہ بھی یہ سین تو یہاں پہ ہماری ڈسکیشن تھوڑی چی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف سلاسی مجلعہ تک رہیں گے تو تین حروف سے مجھے شاید یہ واضحانہ ہو سکے کہ کسی فیل کا مادہ یہ ہے اور یہ کہیں اور بھی اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ ہوگا اس کا مطلب ہے ایڈ ہوگا تو کیا ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جس کو کہتے ہیں سلاسی مزید 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 کا مطلب ہے اور فی یعنی اس میں کچھ نہ کچھ اور ایڈ کریں گے تو پھر سلاسی مزید فی بنے گا اور اس سے ہم قرآن پا کو آج زیادہ جو بہت زیادہ ایسا الفاظ ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہم اس کو بھی پھر سمجھنا شروع کرتے ہیں اس کے سلاسی مزید فی کے ٹوٹل ویسے پندرہ باب ہیں لیکن جو زیادہ یوز ہو رہے ہیں وہ آٹ ہیں آٹ سے زیادہ آج ہم پہلا دیکھتے ہیں اگر اس کی اگزیمپل آپ یسی بھی دیکھ سکتے ہیں سمجھنے کے لئے سلاسی مزید فی کی اگر آپ کے سامنے چائے لاغے رکھی جائے آپ کے سامنے اگر آپ چائے بنا لیں تو چائے میں صرف وہ صرف دودھ پتی کی ضرورت ہوگی چینی کچھ لوگ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں چینے ڈال لیتے ہیں یہ چائے ہے اگر میں اس میں اندر ڈالچینے ڈال دوں یا سونک ڈال دوں تو رہے گی تو وہ چاہیے لیکن اس کی خاصیت چینج ہو جائے گی اسی لئے دیں ہم سلاسی مزید فی میں جائیں گے تو رہیں گے تو وہ ماضی اور مزارعی لیکن اس کی خاصیت چینج ہو جائے گی اور اس کا مفہوم اور مطلب بھی چینج ہوگا کچھ اس میں ایڈال ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں خرجہ خرجہ کا کیا مطلب فیل ماضی ہے وہ نکلا سنانا کی آیتیں مبارکہ ہیں اور جس نے نکالا چارہ خرجہ خرجہ کا مطلب تب وہ نکلا پھر لازم اخرجہ اس نے نکالا یہاں سے یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے سلاسی مجرد سے سلاسی مزید فی میں جانا پڑے گا اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا باب ہے جو اسے ریلیٹ کرتا ہے وہ باب ایفال ہے اور باب ایفال فیل ماضی مزارے جب بھی آپ یہ باب یاد کرتے ہیں باب میں کیا ہوتا ہے جو پہلا سیغہ ہے اس کا ماضی اور مزارے یاد کرنے اور یہ ہمیں ڈرائیو کرے گا کہ آگے کہاں جانا ہے اور آگے جانے کے لیے کیا ہے گردان گردان وہ ہی ہے جو ہم سیغہ آلڑی پڑ چکے ہیں خراجہ خراجہ خراجو خراجہ خراجہ جو پوری گردان چودہ سیگیاں میں آتے ہیں اسی طرح اخراجہ کی گردانوں کی جو کہ اسی بیش پہ ہوگی گردان ہے ابھی ابھی اتنا ہی کافی ہے آج بھائی آپ کا اتنا ہی سبق کافی ہے اور آج آپ نے تعریف کروایا ہے سلاسی مجرت سے سلاسی مجید ماشرم ماشرم